اسلام علیکم عبداللہ گرافیک یوٹیوب چینل پر مائکٹروسوف ایکسل کی ایک شورٹ ویڈیو کے ساتھ آزر ہے جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مائکٹروسوف ایکسل کی جو ورکشیٹ ہوتی ہے اس میں جو ڈیٹا انٹر کرنے کے ڈیفرنٹ میتڈز کیا ہوتے ہیں اہلا طریقہ سیمپل میتڈز ہوتا ہے جس سیل میں آپ نے ڈیٹا انٹر کرنے آزر کیا ہوتا ہے اور اگر آپ آگے موف کرنا چاہتے ہیں تو ٹیپ اس آپ کو rawوس اور اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر ہے جنوری اور اگر آپ یہاں پر اسی جنوری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں فیل ہینڈل ہے آپ جب یہاں پر اس کے چھوٹے سے سکوئر پر آئیں گے تو آپ کا بڑا والا پلس کا سائن بلیک لر کے چھوٹے پلس کے سائن میں چینج ہو جائے گا کنٹرول کی کی کو پریس کریں نیچے ڈریک کریں تو یہی جنوری جنوری دوبارہ جو ہے ریپیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو دوبارہ اس کو دیکھیں اس طریقے سے ہم ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں فیل ہینڈل کو اگر بغیر کنٹرول کے نیچے ڈریک کریں گے تو یہ پوری سیریز دے دے گا جنوری فروری مارچ اپلے پوری سیریز کے ساتھ یعنی فیل سیریز کا کام کرے گا اور اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر کاؤنٹنگ لکھتے ہیں فائف انڈرڈ اور فائف انڈرڈ اینڈ وان اور اگر آپ چاہتے ہیں اسی ترتیب سے یہ کاؤنٹنگ آگے چلتی رہے تو دیکھیں آگے موو کریں گے تو یہ فائف انڈرڈ وان ٹو تھری فور یہ موو کرے گی اور اگر کوئی خاص ترتیب دینا چاہتے ہیں جیسے یہ فائف انڈرڈ ہے فائف انڈرڈ وان ہے فائف انڈرڈ اینڈ ٹو ہے اور پھر اس کو سیلیٹ کر کے کنٹرول کے ساتھ ڈریک کرتے ہیں تو دوبارہ ہے فائف انڈرڈ وان ٹو تھری فائف انڈرڈ وان ٹو تھری صرف اسی کو تو اس طرح سے فائف انڈرڈ کا استعمال کر کے ہم جو ہے کنٹرول کے ساتھ اور بغیر کنٹرول کے ہم ڈیفرنٹ ڈیٹا کو انڈر کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی فارمیٹنگ کرتے ہیں بولٹ کرتے ہیں انڈرلائن کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو بیک گراؤنڈ یہ کلر دے دیا اور اب اگر میں اس کو فیل کروں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹا سا بوکس آئی ڈراب ڈن ہے اس پر کلک کروں گا یہاں پہ کہتا ہے کوپی سیل یعنی جو جنوری لکھا ہوا ہے جس کی اس سیل کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ییلو ہے کلر جو ہے یہ بلو ہوا ہے ٹیکس کا اور یہ بولٹ ہے اور انڈرلائن ہے اگر آپ نے سیم اسی ٹیکس کو کوپی کرنا ہے تو کوپی کریں گے تو آپ سب جگہ جنوری جنوری آئے گا لیکن اگر آپ فیل سیریز کر دیں گے تو جنوری فروری مارچ اپریل کے ساتھ آئے گی اور اگر آپ نے یہاں پر آپ یہ دیکھیں فیل فورمیٹنگ ہو لی تو اگر آپ خالی فورمیٹنگ ہو لی کو سیلیٹ کریں گے تو کوئی ڈیٹا انٹر نہیں ہوگا صرف اس کی فورمیٹنگ یعنی سیل کی فورمیٹنگ نیچے کوپی ہوگی بیک گراؤنڈ ییلو ہوگی انڈرلائن ہوگا بولٹ ہوگا اور جو بھی ڈیٹا انٹر کریں گے وہ اسی فورمیٹنگ کا ہوگا فیل ویڈاوٹ فورمیٹنگ ہے نیچے ڈیٹا کو فیل کرے گا لیکن اس پر کوئی فورمیٹنگ نہیں ہوگی اور اسی طرح سے یہاں پر اگر آپ فیل مند کر دیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ اس کو فیل کر دے گا یہ مائکروسوف ایکسل میں آرٹو فیل کی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو ہم استعمال کر کے مائکروسوف ایکسل میں ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں ہمارے عبداللہ گرافک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اگر آپ مائکروسوف ایکسل کورس ریلیٹڈ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اپا لنک آرہا ہے اس پر کلک کیجئے گا اپنا بہت کیارے کیے گا السلام علیکم